مازی میں آپ کو بڑی شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا ابھی بھی کچھ ایسے اناثر ہیں جو آپ کے خلاف کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں ایسے چارجز ہائلائٹ کر دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ بہت زیادہ تنقید آپ کے حوالے سے سامنے آتی ہے دیکھیں میرے لئے وہ بہت ہی مطبر روگ ہیں جو مجھ پہ بڑی کولی تنقید کرتے ہیں اور بلا وجہ کرتے ہیں اور انہمانہ سے مندازمیں کرتے ہیں لیکن مجھے وہ بہت عزیز ہیں اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے میرے توازنے بہت بہترہ رہتا ہے صرف کہ پاور کرپٹس اور اپسولیٹ پاور کرپٹس تو وہ جو دوست ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ مجھے اپنے لیمٹ کو دیکھنے میں مجھے مدد کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ہر کام کر رہے سے پہلے زیادہ احتیاط کرتا ہوں کہ میرے نقات بہت زیادہ ہیں اور یہ تو بڑی فطری چیز ہے کیونکہ جب بھی آپ اگر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے کوئی چیزیں میرٹ پر کرنی ہے اور آپ نے کسی کے نہیں سننی تو آپ کے محالفین کی طرح تو پڑ جاتی ہے جیسے اگر آپ منافق نہیں ہیں تو پھر آپ کو سب کو اچھا کر بھی نہیں گئیں گے اور اگر آپ کمال کے منافق ہیں تو ہر طرف سے آواز آئے گی کہ یہ سب کو خوش رکھتا ہے تو آپ انصاف ایک کے حق میں اور ایک کے خلاف ہوتا ہے کوئی ایسا انصاف نہیں ہوتا کہ جو دونوں کے حق میں ہو تو اس لئے آواز تو پھر آئے گی اگر آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں مجھے ایک دوست ہے ملکہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اکاونٹوپلیٹی کا اسی میں جب کسی دوست نے شرارت کی اور بہت چلتا رہا چلتا رہا جب اس سے کچھ نہیں نکلا تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ ہمیں کوئی آپ کلین چٹ بھی دیجے تو ان گیا کہ یہ کلین چٹ کی ہمارے روایت نہیں ہے اور علمتہ بہت میں مجھے چلتے بھی ایک بات کہی کہ آپ اپنا جو مومنٹے میں سے کم کر دیجئے اپنے پیش کو سٹوک کر دیجئے